آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ نجی اسکول و دورہ وصولی کی جارہی فیس سے جڑا ہوا ہے جو اسکول پچھلے کافی دنوں سے بند پڑے ہوئے ہیں خاص طور سے مارچ سے جب سے لوگ ڈاؤن کی شروعات ہوئی ہے تب سے سبھی اسکول دیشبر کے بند ہے پرائیویٹ اسکول بھی پوری طرح بند ہے سرکاری اسکول بھی پوری طرح بند رہے ہیں انلوک کی شروعات ہو چکے لیکن اسکول ابھی بھی نہیں کھلے کچھ جگہ پر اس سال آن لائن پرکریاں شروع ہو سکتی ہے لیکن پہلے جو اسکول تھے جو پہلی جو ککشائیں تھیں انہوں میں بچوں کو ڈائریکٹ پرموٹ کر دیا گیا بینا کسی ایگزام کے بینا کسی پڑھائی لکھائی کے اب سوالیں اٹھتا ہے کہ کیا ابھی بھاوکوں سے یعنی کہ جو پیرنٹس ہیں کیا ان سے فیس وصولی جا سکتی ہے اس کو لے کر کے کئی سارے پردیش میں آندولن بھی چلے کئی ساری جگہ پر ابھی بھاوکوں نے باقاعدہ مانگ بھی کی کہ سرکار فیس کو معافی دے لیکن اس کا معاملہ پورا پہنچ گیا تھا گجرات کا یہ معاملہ جہاں پر اب ایک بڑی خبر آئی ہے گجرات سے گجرات ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ پہنچا ابھی بھاوکوں نے باقاعدہ پی آئیل درج کر دی ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ نے گجرات سرکار کو نردیشت کر دیا اس معاملے میں تو اب گجرات سرکار نے ایک نیا آدیش جاری کر دیا ہے آدیش میں دو چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے جو نردیش جاری کیے گئے ہیں سبھی پرائیویٹ اسکولز کو اس میں پہلی بات کہی گئی ہے کہ جب تک اسکول نہیں کھلتے تب تک چھاتروں سے فیس نہیں لیں گے اسکول پہلی چیز یہ ہے کہ کیونکہ اسکول بند ہے مارچ سے لے کر کے اور ابھی تک جو ہے بند ہی ہے اور ہو سکتا ہے اگر شروعات ہوتی ہے تو بھی آن لائن کی شروعات ہوگی ابھی تک کی جو پرانی فیس لے جاری ہیں اس کو لے کر کے جو دوسری بات کہی وہ بہت اہم ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب سے فیس لے لی گئی ہے جن لوگوں سے جو فیس لی گئی ہے جب سے اس فیس کو یا تو واپس دیا جائے گا یا پھر اس فیس کو اگلے مہینوں میں ایڈجیسٹ کرنا پڑے گا اور ایڈجیسٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور اگر کوئی بھی اسکول کسی بھی ابھی بھاوق پر یا پیرنٹ پر یا گارجن پر کسی پر بھی اگر کوئی دباؤ بناتا ہے فیس کے لیے تو اس پر زلہ ادھیکاری اور زلے کے جو ادھیکاری باقی لوگ ہیں وہ اس پر سخت کارروائی کر سکتے ہیں تو سوالیں اٹھتا ہے کہ نجی اسکولوں نے جو فیس وصول یہ پچھلے دنوں میں وہ فیس آگے ایڈجسٹ ہوگی اور جب تک اسکول نہیں کھل جاتے ہیں تب تک کسی پر بھی کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے فیس کو لے کر کے اب ایسے میں سوالیں اٹھتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا واقعی میں سبھی راجوں میں کیا سرکاروں کو سبھی راجوں میں یہ فیصلہ لے لینا چاہیے کیونکہ مارچ سے لے کر کے جس طرح سے لوگوں کی نوکریاں چھوٹی ہیں بزنس برباد ہوئے ہیں اس کے بعد اب سوالیں اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح سے فیس بھر پائیں گے لوگ اور وہ بھی پرائیویٹ اسکولز کی فیس جو اپنے آپ میں جیب کو کارڈ دیتی ہیں تو آپ سرکار کے اس فیصلے کو خاصت سے جو کوٹ کے نردیش کے بعد آیا سرکار کا فیصلہ ڈریکٹلی سرکار کا نہیں ہے کوٹ کے نردیش کے بعد آیا اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا واقعی میں باقی جگہوں پر بھی فیس مافی ہو جانی چاہیے اور جب اسکول کھولیں گے تب سے فیس لینا چاہیے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوں ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ